دیش کے پزان منتری آخر اتنا کیوں ڈر رہے ہیں چین کا نام لینے سے پولٹیکل لیڈرشپ نہیں دکھا رہے ہیں کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے ہماری بہادر فوج کروائیے چھپانے کی کیا بات ہے؟ درنے کی کیا بات ہے؟ دیش کے پزان منتری کے بعد 56 نجز کا سینہ ہے تو دکھائیے پولٹیکل لیڈرشپ لیجئے چین کو ہٹائی کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ دیش کے پزان منتری نے دو سال پہلے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ گھوسے گا کتنا جھوٹ یہ سرکار بولے گی؟ دیش کو سب پزان منتری نے سچ نہیں بتایا اور ابھی بھی ڈیپسانگ اور ڈیمچاک چین کے پاس ہے ابھی بھی ایک ہزار سکوئر کلومیٹر لداخ میں چین کے پاس ہے یہ جو نو تاریخ کو واقعہ ہوا رونا چل پردیش میں اور بارہ کو رات میں معلوم ہوتا ہے وہ ٹریویون اخبار اور پھر جیتا سنگھ ہندو میں ریپورٹ کرتی ہے پارلیمنٹ چل رہے تو بتاتے نہیں آپ بتائیں گے نہیں آپ پارلیمنٹ کو پانے پارلیمنٹ کو آپ ڈاک میں رکھیں گے اندھیرے میں رکھیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ پردام منتری کیوں چین کا نام لیں ڈرتے ہیں لیجے نہ نام آپ آپ نے تو اٹھ کر جا کر ہاتھ ملایا تھا چین کے لیڈر سے دیکھ لیا آپ نتیجہ کیا نکلا اور خود بی جے پی کا ایم پی کہہ رہا رونا چل گا کہ آ کر ہمارے بہدر سپائیوں کو مارا گیا وہ ابھی اسپطال میں ہیں اور چھٹی بات یہ ہے کہ پندرہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں وہ بھارت کی فوج پہ حملہ کرنے کے لیے تو پردان منتری کو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکشن الاؤ کرنا چاہیے سرکار کی ذمہ داری ہے سپیکر پر چیئرمنٹ پر مت ڈالیے دیش جاننا چاہتا ہے کہ دیش کے پدان منتری آخر اتنا کیوں ڈر رہے ہیں چین کا نام لینے سے پولٹیکل لیڈرشپ نہیں دکھا رہے ہیں کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے ہماری بہادر فوج کی بہادری پر یہاں پر بزیلی کے مظاہر اگر وہ کر رہا ہے تو دیش کے پدان منتری سرکار کر رہی ہے حملے اجنر موشن دالا ہے سرکار کو سپیکر کو کہنا چاہیے کھڑے ہو کر کہ ہم اس کو خبول کرتے ہیں دسکشن کروائیے چھپانے کی کیا بات ہے درنے کی کیا بات ہے دیش کے پدان منتری کے بعد چپن جنج کا سینہ ہے تو دکھائیے پولٹیکل لیڈرشپ لیجئے چین کو ہٹائیے اس زمین سے جہاں بھارت کی زمین ہے جہاں پر چین خفضہ کر کے بیٹھا ہے اور ڈو کلام میں پدان منتری نے کہا تھا کہ ڈس انگیجمنٹ ہو گیا کہاں ڈو کلام میں ڈس انگیجمنٹ ہو گیا چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر آج بھی ڈو کلام میں چین بیٹھا ہوا ہے چین بیٹھا ہوا ہے چین بیٹھا ہوا ہے